اللہ رب العالمین والآقبات المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بات آج میں نے اپنے بھائیوں کو بڑی اہم باتیں بتانی ہے بڑی اہم باتیں اور اخلاقی اعتبار سے یہ بڑی کمال کی چیزیں ہیں کمال کی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کے ہمیں فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں مثلاً اگر ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے دیکھیں نبی علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن ان سنتوں پر عمل کرنے کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مثلاً آقا علیہ السلام نے گھر میں داخل ہونے والے کو یہ تلقین کی یہ نصیت کی آپ کا یہ سننا طریقہ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کہو ہم تو دوست آپس میں ملتے ہیں اگر ایک سے دوسری بار ملیں گے تو ہم سلام نہیں کہیں گے کیوں بھی پہلے سلام کہا چکے ہیں اوہ بھائی جب بھی کسی مسلمان بھائی کو ملو تو سلام کہو اور گھر والوں کو تو زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسلام علیکم کہیں گے تو اس کے کئی فائد ہیں دنیا میں اللہ رزق میں اضافہ کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے اگر ہم رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد اللہ سے جنت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان پیاری پیاری سنتوں پہ اور احادیث پہ عمل کرنا ہوگا اہلِ کھالاں کو اسلام کہنا ہوگا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلنے والے کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے علم حاصل کرنے والے کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے مریض کی تیمارداری کرنے والے کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے اور حق بات میں حاکم کی نسرت کرنے والے کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ حق بات میں وقت حاکم کا تم ساتھ دو اس کے لئے بھی یہی خوشحبری ہے اور جب گھر میں بیٹھو تو بغیر کسی کی غیبت کی یہ بیٹھو اس کے لئے یہ خوشحبری ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے دو رویتے میں صرف ان کا ترمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن حبان میں کتاب البرر والعیسان اس میں یہ حدیث نمبر نکل کی گئی ہے حدیث کا نمبر ہے چار سو ننانوے اور اسی طرح دو سو بامن دو سو اکامن نمبر میں بھی حدیث آئی ہے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی سرند کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین اقسام کے لوگ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تین اقسام کے لوگ ان سب کی ذمہ داری اللہ پر ہے ان میں سے ہر ایک اگر زندہ رہے تو اسے رزق دیا جائے گا ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اوہ بھئی رزق تو ہمارے گھروں میں دستک دے رہا ہے ہم دستک کی آواز نہیں سنتے ہمارے کانوں میں روئی پڑی ہوئی ہے ہم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زندہ رہے گا تو رزق دیا جائے گا تین قسم کے لوگوں کی ذمہ داری اللہ پر ہے پہلی چیز کی ذمہ داری کیا ہے اگر وہ زندہ رہے گا تو اسے رزق دیا جائے گا اور اس کی کفائت کی جائے گی اور اگر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قوم سے وہ بندے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے لیے ہیں زندہ رہے تو رزق ملتا ہے اور فوت ہو جائیں تو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے پہلا شخص وہ ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من دخل بیتہو فسلما فہو زامنن علاللہ گھر میں داخل ہوا ہے اور داخل ہوتے ہی اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کہتا ہے یا السلام علیکم کہتا ہے سلام پیش کرتا ہے فرمایا وہ اللہ کے ذمہ میں چلا جاتا ہے اللہ دنیا میں جب اس کو جب تک زندہ رہیں گے رکھیں گے رزق میں فراخی کر دیں گے رزق کو بڑھا دیں گے اس ایک عمل کی وجہ سے ہم تو سیکڑو آقا علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑے ہو گئے ہیں ایک ایک سنت کے اندر اتنی کمال کی چیزیں اور کمال کی اللہ کی طرف سے نعمتیں اللہ نے بھر رکھی ہیں کہ ہم اس سے محروم ہیں محرومی کا شکار ہیں فرمایا گھر میں داخل ہوا اللہ کی ذمہ داری ہے جب تک زندہ رہے گا رزق فراخ ہو جائے گا فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد کی طرف نکلے تو اس کے زامن اللہ تعالیٰ ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے اور اللہ اس کا زامن بن جاتا ہے کہ میں نمازی پریزگار کے لیے جو میری رضا کے لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا سنتا ہے آواز سنتا ہے مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اللہ زامن بن جاتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رزق فراخ کر دیں گے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے تیسرا شخص اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو اللہ اس کے لیے بھی زامن بن جاتے ہیں زندہ رہے گا تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے اور جب اسے شہادت نصیب ہو یا ویسے اس کو موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کل قیامت کو جنت میں داخل کریں گے بلکہ شہید کے لیے تو بڑے بڑے انام ہیں دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اس کی بات پہلے میں ہو چکی ہے لیکن اس میں نئی بات یہ ہے کہ جو شخص مریض کی ایادت کرے اللہ تعالیٰ اس کا زامن بن جاتے ہیں دنیا میں رزق فراہ کرتے ہیں اور قیامت والے دن اس کو جنت میں داخل کریں گے ہمارے کتنے جاننے والے بیمار پڑے ہیں ہمیں تو فرصت نہیں ملتی کہ ہم کسی کی اتعمارداری کریں آقا علیہ السلام تو یہودی بچے کی اتعمارداری کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور یہودی بچے کی جا کے اتعمارداری کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں کہ مسلمان کی اتعمارداری کرنے کے لیے ایادت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمان کے مسلمان پر چھے حق ہیں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جب بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرے تیمارداری کرنے کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسط پیدا کر دیتے ہیں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی کی صبح کے وقت تیمارداری کرتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور جو شام کے وقت کسی مسلمان بھائی کی ایادت اور تیمارداری کرتا ہے اللہ کے ستر ہزار ملائکہ اس کے لئے صبح تک استغفار کرتے رہتے ہیں مغفرت کی اور رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پہلے یا پچھلے پہر مسجد کی طرف جائے گا تو اس کے لئے بھی اللہ زامن ہے یعنی رزق کے زامن ہے ایک نئی چیز اس میں اور آئی ہے جو شخص ایمام کی توقیر اور آعانت و نصرت کے لئے اس کے پاس آئے تو اس کے زامن اللہ تعلے ایمام سے مراد دو لوگ ہیں ایک تو وقت کا حاکم ہو سکتا ہے نیک صالح حاکم ہو اور دوسرا مسجد کا ایمام ہو سکتا ہے آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے جو آپ کی دینی رہنمائی کرتا ہے اگر آپ اس کی توقیر میں اس کے عزت میں اور خیر کے معاملے میں آپ اس کی نصرت کرتے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل کریں گے آخری بات جس کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا وہ بڑی کمال کی بات ہے جس کا شکار ہم اکثر لوگ ہو جاتے ہیں کہ فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھا ہو لیکن بغیر غیبت کیے یہ نہیں ہے کہ گھر میں آئے تو اپنے گھر والوں کے سامنے اس کی غیبت اس کی غیبت اور آج کل تو ہمارا موبائل ہم سے غیبتیں کروا رہا ہے موبائل کے اوپر جتنی ہم غیبتیں کرتے ہیں علاماء کی غیبتیں کرتے ہیں اپنے اساطزہ کی غیبتیں کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی اپنے دوستوں کی اتنی غیبتیں کرتے ہیں کہ ان کے عیب اتنے ہم اچھالتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب و قداب نہیں ہے تو فرمایا گھر میں بیٹھا ہو تو ہم گھر میں بیٹھ کے آج کے دور میں کیا کرتے ہیں موبائل پہ غیبتیں کرتے ہیں اللہ اکبر اس لئے فرمایا جو گھر میں بیٹھے بغیر غیبت کی ہوئے اپنا وقت گھر میں گزارتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کا زامین بن جاتا ہے دنیا میں رزق فراغ کرے گا آخرت میں جنت میں داخل کرے گا ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اپنے کردار کو سمارنے کی ضرورت ہے مساجد کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے اہل خانہ کو اسلام پیش کریں بیماروں کی عیادت کریں تیمارداری کریں غیبتوں سے بچ جائیں تو پھر اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان کرے گا اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو سمارنے کی توفیق عطا فرمائے